السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے اگر آپ اس قربانی کے موقع پر عید الازحہ کے موقع پر اپنا اپنے بچوں کا گھر کے کسی فرد کا عقیقہ کرنا چاہیں تو آسان ہے اور قربانی کے اس سیزن میں عبادات اور نیکیوں کے اس عظیم الشان موقع پر اگر آپ اپنی عقیقہ والی عبادت کو بھی زندہ کرنا چاہیں تو اس کا آسان راستہ ہے جی ہاں آسان راستہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس موقع پر بڑے جانور بھی قربان کیے جاتے ہیں قربانیاں بڑے جانوروں کی بھی ہوتی ہیں بھینس کٹرا وغیرہ گائے بیل بھینس کا سب کی تو اگر کوئی انسان اس قربانی کے موقع پر عقیقہ کی نیت سے بڑے جانور میں پارٹنر بن جائے حصیدار بن جائے تو اس کا عقیقہ درست ہو جائے گا یعنی جس جانور میں لوگ قربانی کر رہے ہیں عید کی اگر اسی میں کوئی عقیقہ کی نیت سے پارٹنری کر لے عقیقہ کے ارادے سے شرکت کر لے تو عقیقہ کرنے والے کا عقیقہ درست ہو جائے گا اور قربانی کرنے والوں کی قربانی درست ہو جائے گی فرض کریں ایک بڑے جانور میں پانچ حصے پانچ پارٹنر تو ہیں قربانی کرنے والے جو اپنی واجب قربانی کر رہے ہیں اور ایک شخص وہ ہے جس کو اپنے بچے کا لڑکے کا عقیقہ کرنا ہے تو اس نے اگر عقیقے کی ارادے اور نیت سے اسی جانور میں پارٹنری اور حصے داری اور شرکت کر لی جس میں پہلے سے پانچ لوگ قربانی کرنے کے نیت سے شریک اور پارٹنر ہیں تو قربانی کرنے والوں کی قربانی درست ہو جائے گی اور عقیقہ کرنے والوں کا عقیقہ درست ہو جائے گا اس لیے کہ دونوں ہیں تو عبادت ہی اور دونوں خون بہانے والی عبادت ہیں جانور بھی اللہ کے نام پر زباہ کیا جاتا ہے قربانی میں بھی اور جانور اللہ کے نام پر زباہ کیا جاتا ہے عقیقے میں بھی تو دونوں کی نیت قربانی کی ہے بس ایک عقیقے کے نام پر کر رہا ہے اور ایک اپنی واجب قربانی کے نام پر کر رہا ہے جو لوگ اپنی بچوں کا آسانی کے ساتھ کم گنجائش والے ہیں وہ اگر عقیقہ کرنا چاہیں تو اس موقع پر کر لیں اور لڑکے کی جانب سے بڑے جانور میں عقیقہ کرنے کے لیے دو حصے لے لیں اور لڑکی کی جانب سے عقیقہ کرنے والے ایک حصہ لے لیں عقیقہ ان کا درست ہو جائے گا عقیقے کی فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی عقیقے کا ثواب بھی ملے گا عقیقے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور قربانی کرنے والوں کی قربانی بھی درست ہو جائے گی خصوصاً ان لوگوں کے لیے یہ رعایت اور اپشن ہیں جو کم گنجائش والے ہیں جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو ان کو بکروں کے ذریعے عقیقہ کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ باعی سے عجر اور ثواب بن سکیں اللہ سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ